ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ریال نسخے میں تو آج کا نسخہ ہے ہمارا کہ اگر آپ کے دانت میں کیرا ہے اور آپ کے دانت میں درد بھی بہت ہے تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں صرف دو منٹ میں آپ اپنے گھر میں رکھے ہوئے سامان سے صرف دو منٹ میں اپنے دانتوں کا درد روک سکتے ہیں دانت میں کیرا لگا ہے کیوٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی جھڑ پٹ سے ختم ہو جائے گی اس نسخے کے استعمال سے تو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو یہ ویڈیو ہونے والا ہے تو چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بولیں اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ ملتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس نسخے کو بنانا جس میں ہمیں سب سے پہلے بنانے کے لیے خالی کٹوری کی ضرورت ہوگی جس کو ہم نے لے لیا ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ کو آپ کے گھر میں جو مل جاتے ہیں لونگ جس کو ہم کلوپ بولتے ہیں یہ آپ کو لونگ لینے ہیں اور لونگ جو ہے ہمارے دانت کے درد کو ختم کرتا ہے دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے اس کو ختم کرتا ہے اور دانت میں کیوٹی ہے یہ دانت گندے پی لے ہیں تو اس کو بھی ختم کرتا ہے ساتھی موہ میں جو اسمیل آتی ہے گندی بدبو آتی ہے اس کو بھی ختم کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے لے لیتے ہیں اور سارے لونگوں میں جو ہے فول لگا ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ اس والے لونگ پہ جو ہے فول نہیں ہے یہ آپ کو اس طریقے کا نہیں لینا ہے اور آپ کو لینا ہے اس طریقے کا جس میں یہ فول لگا ہوا ہے تو ہم چار سے پانچ لے دیتے ہیں اور اس کو لینے کے بعد میں آپ کو یہ کوٹنی لینے ہے یعنی کہ جس کو ہم امام دستہ بولتے ہیں اس کایں کوٹ دیا میں باریک پاوڈر بنا لیں کوٹ دیکھ 어�ikaیا میں باول میں اگر وی پ BERM اس کو م produit ہم بلowan اگر کررون آپ کو فٹ کری لینا ہے چھوٹا سا ٹکڑا اور فٹ کری کو بھی ہمیں کوٹ کر بنا لینا ہے اس کا پوڑر تو اس طریقے سے ہم توڑ کر کے اس کو چھوٹی سی ڈیلی کا ہم اس کا پوڑر بنانے والے ہیں فائن سا تاکہ آپ کے دار میں درد ہے دانت میں درد ہے سارا ختم ہو جائے بہت اچھی یہ ریمیڈی بن کر تیار ہونے والی ہے آپ اس کو جب اپلائی کریں گے تو آپ کو ریزلٹ اس کا جو ہے پہلی بار میں ہی مل جائے گا یعنی کہ ترنت دو سے پانچ منٹ میں ہی آپ کے دانت کا درد جو ہے رک جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے بنا لیا ہے دونوں کو آپ اس میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب آپ کو اس کا تھوڑا سا پیسٹ بنانے کے لیے اس میں ضرورت پڑے گی سرسو کے تیل کی جو آپ کے گھر میں بہت ایزیلی مل جائے گا تو ہمیں اس میں تھوڑا سا سرسو کا تیل لینا ہے اتنا نیلہ ہے کہ یہ پیسٹ جو ہے زیادہ پتلا نہ بنے تو ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب اس کو جلدی سے آپس میں اس کو مکس کر لیتے ہیں بس ہماری دار میں درد ہے دانت میں درد ہے کیڑا ہے کیوٹی لگی ہوئی ہے تو ترنت وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو آپ کو اس دار دات میں دبا لینا ہے رکھ کر کے جہاں پہ آپ کے دار میں درد ہے دات میں درد ہے یا پھر کیڑا لگا ہوا ہے وہاں پہ لگائیے تو آپ کو اس کا یوز کیسے کرنا ہے ایک دن کرنا ہے اور ایک دن آپ کو چھوڑ دینا ہے یعنی کہ ایک دن کیجئے ایک دن چھوڑیے ایک دن کیجئے ایک دن چھوڑیے اس طرح کیسے کر کے دیکھیں آپ ایک سے ڈیڑھ ہفتہ آپ دیکھیں گے آپ کی دانت میں درد ہے یا پھر دانت میں کیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دانتوں کا درد بھی غائب ہو جائے گا